اپنے سکن کا خیال رکھنا آج کل کے دور میں بہت لازمی ہے اور سکن کے پروبلمز آنے کے بعد بہت سارے لوگ ڈرمٹولوجیسٹ کے پاس جاتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کی بہت کام کی ہو سکتی ہے اس لئے انٹ تک لازمی دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ملازمہ کریم کے بارے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پرائیس اور یہ کیا کام کرتا ہے کس طرح یوز کرنا یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ملازمہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا دوستو ملازمہ جو ہے وہ سکن کا ڈس آرڈر ہوتا ہے جو ہمارے سکن کے سیلز ہوتے ہیں وہ جب پیگمنٹیشن زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں تو گورے سکن پہ کالے کالے جو دبے ہو جاتے یا ڈوٹس ہو جاتے ہیں یا پورا ایک لیئر بن جاتا ہے تو اس کو ملازمہ کہتے ہیں اور ملازمہ جو ہے وہ نیچرل ہے یعنی کی کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ نیچرل ہوتا ہے ہارمون کا ڈس بیلنس بھی ہوتا ہے ہارمون جب ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے سلزادہ پیگمنٹیشن پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے سکن کی کسی حصے پہ تو ہمارے سکن کا وہ حصہ جو ہے وہ زیادہ گریش کلر کا یا بلیک کلر کا ہو جاتا ہے اور یہ اکثر جو سورج کے الٹرا وائلٹ شوائے ہوتی ہیں زیادہ الٹرا وائلٹ شوائے پڑھنے سے بھی سکن جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے یا ہمارے سکن کے سلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پیگمنٹیشن پروڈیوز کرتے ہیں تو زیادہ گریش کلر کا ہمارے سکن پہ وہ دبے ہو جاتے ہیں اس کا سیمپل مثال یہ ہے کہ افریقہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو الٹرا وائلٹ شوائے سورج کے وہ زیادہ پڑھتی ہے تو وہاں کے لوگ زیادہ کالے ہیں اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھ لیں تو یورپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ گورے ہوتے ہیں کیونکہ یورپ میں اکثر کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ بادل ہوتے ہیں تقریباً سال کے آٹھ مہینے وہاں پہ سورج بہت کم پڑھتی ہے اس لیے ان کا وائٹمن ڈی لیول بھی ہمیشہ ڈیفیشنٹ ہوتا ہے اور ان کے گورمنٹ ان کو وائٹمن ڈی کی کیپسول دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سورج کی شوائے بہت کم پڑھتی ہے سورج کی دوب بہت کم پڑھتی ہے تو وہاں کے لوگ زیادہ گورے ہیں جبکہ افریقہ کے لوگ زیادہ کالے ہیں جبکہ ہماری ایشن کنٹریز میں اگر ہم دیکھ لیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگ ایوریج کلر کے ہوتے ہیں یعنی کہ نہ زیادہ گورے ہوتے اور نہ زیادہ کالے ہوتے ہیں اس لئے سکن کیر بہت لازمی ہے آج کل اور اس حوالے سے ہمارے لیڈیز توڑا دو قدم آگے آپ دسکن کا بہت خیال رکھتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے سن بلوک لگانا باہر نکل کے سن بلوک لگانا یہ بہت لازمی ہے کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز پڑھنے سے ہمارے سکن پہ بہت برا اثر ہوتا ہے جو لوگ سن بلوک لگاتے ہیں تو وہ ان اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اب دوستو آئیے لازمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں لازمہ کریم کے بارے میں دوستو اس کریم کے استعمال سے پہلے آپ نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کریم کے لگانے کے بعد آپ نے سن لائٹ میں نہیں جانا اپنے سکن کو سن لائٹ کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے آپ نے ریز جو ہے اس کریم کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اور آپ کے سکن کے لیے یہ برا ہو سکتا ہے تو اس بات کا خیال لگے کہ اس کو ہمیشہ سے رات کے ٹائم استعمال کرے دن کے ٹائم کبھی بھی استعمال نہیں کرے دوسرا آپ اس بات کا خیال لگے کہ اس کریم کو آپ نے آنکھوں، ناک اور مو سے دور کر کے لگانا ہے یعنی مو کی قریب نہیں لگانا اور اس کے علاوہ آنکھوں کی قریب قریب نہیں لگانا کیونکہ یہ ایک سیویر ریاکشن کر سکتا ہے اور ناک سے بھی دور لگانا ہے یعنی ناک کا جو اندر والا حصہ ہے اس سے آپ نے دور لگانا ہے بس جو افیکٹڈ ایریاز ہے اسی پہ لگانا ہے آپ نے لازمہ ٹرپل تیرپی کمبینیشن ہے اور اس کی تین انگریڈینٹس ہے تین انگریڈینٹس ہے بنا ہوا ہے جس میں فلوسینولون ایسیٹونائیڈ ہے ہائیڈروکینون اور ٹریٹونائن ہے اس کی استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ ڈے آپ نے جو یوز کرنا ہے یعنی پہلے دن اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اپنے چہرے کو فیسوار سے دونا ہے اس کے بعد آپ نے جو افیکٹڈ ایریاز ہے اس پہ آپ نے یہ کریم لگانا ہے اپنے انگلی سے یعنی جو افیکٹڈ ایریاز ہے صرف اس پہ لگانا ہے پوری چہرے پہ نہیں لگانا اور فرسٹ ٹائم آپ نے اس کو دس منٹ تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سادہ پانی سے اپنے چہرے کو ساف کر کے دونا ہے یعنی دوبارہ فیسواش وغیرہ استعمال نہیں کرنا اب دوسرے دن آپ نے اس کو پندرہ منٹ تک استعمال کرنا ہے پندرہ منٹ تک آپ نے چہرے پہ چھوڑ کے پھر اس کے بعد آپ نے چہرہ دونا ہے اور تھرڈ ڈے یعنی تیسرے دن آپ نے آدھے گھنٹے کیلئے تیس منٹ کیلئے اپنے چہرے پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے یہ اس کا طریقہ استعمال ہے آپ نے اس حوالے سے بہت کیر کرنا ہے بہت خیال رکھنا ہے کہ فرسٹ ڈے آپ نے پوری رات اپنے چہرے پہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد چوتے دن آپ نے پوری رات اس کو چہرے پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اور آن ورڈ آپ نے ایسا ہی چلنا ہے یعنی چوتے دن سے لے کے پورا ہفتہ اور پھر اس طرح جو آٹھ ہفتے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے دو مہینے کی تو آپ نے اسی طرح پوری رات چہرے پہ چھوڑ کے صبح چہرے کو اپنے چہرے کو دونا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے ٹریٹمنٹ کا وہ آٹھ ہفتے کا ہے اس سے زیادہ بھی آپ نے نہیں استعمال کرنا ورنہ یہ سیویر رییکشن کر سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت زیادہ ہے یہ آپ کو الرجی کاؤز کر سکتا ہے اور برننگ اور سنسیشن جو ہوتی ہے برننگ سنسیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کو ہوگی تھوڑی سی جلن محسوس ہوگی اس کے علاوہ پین بھی ہو سکتا ہے آپ کو سکن میں تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے اور یہ اس کے ساتھ ہوں گے لازمی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ لازمہ کریم کام کیسا کرتا ہے تو دوستو میرے نالج کے مطابق یہ آپ کے سکن کا جو اپر لیر ہوتا ہے جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے جس ایریا پہ اس کا جو اپر لیر ہے یعنی اس کے اوپر جو لیر ہے اس کو ریموو کرتا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ آپ کے سکن کو ریموو کرتا رہتا ہے جب تک آپ کی جو پیگمنٹیشن ہے اس تک نہ پہنچائے پھر جب پیگمنٹیشن تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے سکن سے پیگمنٹیشن کو بھی ریموو کر دیتی ہے یعنی اس کا جو اپر لیر ہے اس کو بھی ریموو کر دیتی ہے اور آپ کا نیچے جو اپنا سکنیں اوریجنل سکنیں وہ آ جاتا ہے اوپر اس کی جو پرائس ہے وہ اس ٹائم ون ترٹی روپیز ہے اور یہ پاکستان میں ہر جگہ پہ ہر میڈیکل سٹور پہ ایزی لی آویلیبل ہے دوستو ہمیشہ سے کوشش کریں کہ اپنے سکن کے اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کریں یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے تو ہمیشہ سے کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی میڈیسن استعمال کریں موسیقی موسیقی موسیقی